سر پیننٹس کا یہ ذہن بنتا ہے کہ بچپن ہی میں ڈیسائٹ کر لینا چاہیے کہ مجھے یو پیسی دینا ہے بیچلر کے بعد یا ماشر کے بعد جو لوگ ڈیسیزن لیتے ہیں یوزولی ان کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے یا وہ لوگ کریک نہیں کر پاتے تو کیا یہ ریالیٹی ہے کہ ابتدائی آئیام ہی میں منصوبہ بند ہو جانا چاہیے دیکھیں میں آپ کو چند نام ابھی سناتا ہوں ایک نام ہے ٹینہ دابی آنسار شیخ دوسرا نام ہے گورا اگروال ٹھیک ہے تیسرا نام ہے ایرہ سنگل چوتھا نام ہے نندنی کیار یا اسی سال کے ہمارے دوری شٹی انودیب ان ناموں میں آپ کو اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے زمین آسپان کا فرق ہے ایک وہ ہے جنہوں نے کالیج کی شروعات سے تیاری شروع کر دی فرس تیار سے باروی سے گورا اگروال وہ ہے جنہوں نے پی جی آئی ایٹی سے ڈیلی سے گراجوشن کیا پھر آئی ای ایم ڈیلی سے پی جی کیا پھر اس کے بعد دو سال نوکری کی پھر واپس آکے تیاری کی ایرہ سنگل نے ایم بی اے کیا ٹھیک ہے وہی پہ انودیب جو ہیں وہ آلڈی سیویل ساویسز میں ہیں اور وہ جاپ کر رہے تھے تو الگ الگ بیک گراؤنڈ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی سٹیج پہ تیاری شروع کر سکتے ہیں لیکن پریفریبل ہے کہ آپ اس کو ارلی سٹیج سے سٹوڈنٹ کے ذہن میں اگر رہے تو وہ کافی آسانی سے تیاری ہو سکتے ہیں آپ بی اے میں سیلیکشن لے ایکزیم میں جو ہے آپ کورس میں سیلیکشن لے سکتے ہیں یا پھر آپ اسی حساب سے تیاری کر سکتے ہیں آپ لاؤ لے سکتے ہیں اکانومکس پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یو پیسی کی تیاری میں کام آئے گا لیکن ہر بیک گراؤنڈ کا بندہ اس کو کر سکتا ہے اور اگر کوئی پیرنٹ شروع سے ہی یہ زہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہم گراؤنڈ کروائیں گے ساتھ میں ہم دو سال دیں گے اس کو تیاری کے لیے تو آئی ٹھنگ بیری گوڈ سٹیپ کیونکہ آپ کو بچٹ اور ٹائم دونوں بھی اپنے بچوں کے لیے رکھنا پڑے گا تب ہی وہ آئی ایس کا ریزلٹ دے پائیں گے